نارا اے رسالے نارا اے حگری آستانالیہ محمود بہشری جنا دا دل عظمت دے حوالے نہ کوئی ہور گل سونتے آکھوں سبان اللہ میں انشاءاللہ ڈیڑھ گھنٹے دا کتاب کرنا گھنٹے دنیت لے کے آئے ہیں سنتاڑی میں ٹو گئے نہیں میرا دل اے ہے کہ سٹھ منٹ تے کریئے فضائل اے تے اگدہ گھنٹہ مسائے بچے دل ہے تو باں کٹ کے آکھ سبان اللہ قربان جامعہ دھوڑی محبت تو جنہیں نہ سونا پڑھوالے حسین دی عظمت کلیر لی مسجد نبی ہاں نماز پڑھ دے پہنے نبی تے نبی دے غلام بڑی سونی گل کریم آکھا دے غلام و ایک اوری آکھو یار سبان اللہ امام الامبیہ مسجد نبی تشریف فرمانے گل ایک اور یاد آئیوں پہلے سنا کے بعد اچھا توجہ ہے نا ایک بندہ ایک کوشدی بیوی نار ستاں کو سالہ میں ایک کتر ہائے ہائے مسجد نبی دے بچاہ گئے نہیں دوڑا دل ہے تے آکھ لو یار میرے کو سننا تو سائے ساڑا پٹراؤل ہندہ ہے سبحان اللہ مولوی دا پٹراؤل ہندہ ہے جنہ مولوی سٹنڈر کے سننا ہے سبحان اللہ سٹنڈر دی آکھو اس گھنٹے دے بچاہ ڈیڑ گھنٹہ پڑ جانا ہے مر دوبارہ مدینے دا شہر مسجد نبی مسجد نبی دا نبی داور آکھ چاہ سبحان اللہ محبوب مصطفیٰ تشریف فرمانے غلام بھی تشریف فرمانے توجہ توجہ بے میرے علم عورت نے نال بچا ٹو رہے اس تا خامد نال نال ٹردہ ہندہ ہے مسجد نبی دے سامنے محبوب دے آکے کھڑے ہو گئے نہیں ہاتھ بان کے عرض کر دیں سونے ہا ساڑے ماں پہ تیرے قدمہ تو قربان ہو جان ساڑا مسئلہ تے آل فرما دے چیستی ایک اور گل انہوں نے کوئی بندہ پوچھے با مسئلہ حال تے او فرماندہ جڑا مشکل کشاہ ہو گئے تیسانتا ایڈین یہ داڑھی ہڑے آندنہ نہ نبی مشکل کشاہ ہے نہ علی مشکل کشاہ ہے نہ ولی مشکل کشاہ ہے ہائے بارل چھڑ اسٹا پا کلنے ہی جانا میری ریدم ٹوٹ جائے گی سونے ہاں ودہا دے چہرے والیا واللائل دے ذلفہ والیا مزاگ دے کاجل والیا یدلہ دے اتھا والیا علم نشرا دے سینے والیا سونے سونے والا اسی امیہ بی بی اے غیب دا نبی تو غیب دی خبرہ دیرنے تاں تیرے کڑا آگئے ہیں ساڑھا ایک مسئلہ ہے تیسی مکمکہ تے ٹر گئے ہیں ساڑھا وسدہ دار اجڑن تک ٹر گئے تو تیرے بوئے تے تاں آیا کہ توں او جڑیاں نو بسان باڑا ہیں بھٹکیاں نو رائے لان باڑا ہیں بے را رویدہ شکار جڑے نو نو سینے نال لان باڑا ہیں تے بھکیاں نو رجان باڑا ہیں آہا آہا کیا بات ہے کریمہ کم اسکرائے نہیں آپ نے فرمایا پترگال دا سکی گالے وہ بندہ بول کہندہ سونے ہیں اے میری بی بی ہے تے آج اڑھا بچہ ہے نا نال اندھی شکل میرے نال تے میردی نہیں رنگ بھی میرے نال نہیں ملدی جڑے عظمت حسین سننا آستے آئے بیٹھے ہو پتہ نہیں کون بولے تو کون نہ بولے جملہ بڑا قیمتی اور بڑا فریش جا تے رہے زن نچ بٹھانا آستے کھڑا سونے ہیں اندھی شکل میرے نال نہیں ملدی اندھا رنگ کاٹ میرے نال نہیں ملدی میں پڑے دے تو اپنی بیوی نوانا اے میرا نہیں تو کسے اور دا جمع ہے تے آمینہ دے لال اے او دو دی ساڑی لڑائی پہ یہ پڑے دے تو بیوی میری اندھی اے بے پریشان نہ ہو اے میں ایمان ماں کھڑا اے تے رہیے سونے ہیں آج ستہ سالان دا ہو گیا ہے آج لڑائی بد دی بد دی مکمکہ تے جان لگی ہے تے میرے بچے نے اگوے تجویز پیش کی تھی بے تُسی ماں پہ لڑو کوئی نہ آمینہ دے لال دے بوے تے جو جڑا فیصلہ کرے میں انو منظور بچے نے ارز کی تھی ہے کہ تُسیو ماں پہ ہو گل کردہ چنگا نہیں لگدہ روز لڑ دیو میری وجہ تو چلو غیب دہن نبی دے بوے تے میرا مبوب جڑا فیصلہ کر چھڑے میں انو قبولے کریمہ کا دے گولامو گل بڑی بڑی توجہ نہ سوڑو ناڑی اے ساری گلوں دا والد پہ دست دے او دو حسین ابن علی اپنے بوے چو نکڑ کے مست نبوی چاہ گئے توجہ ہے حسین ابن علی اپنے دروازے چو نکڑے تے سدہ آمینہ دے لال دے گو دے تی او اس بچے نے جدو حسین ابن علی نو دیا بیکھیا نے اے جی سیر جھکا کے درود پڑے محمد و آل محمد میرا اپنا ایماناندہ محرکین نے جو لکھیا ٹھیک لکھیا بچہ آگا ہویا حسین دے قدم چوم کے اکھاتے لائے نے حسین ابن علی دی عمر بھی ساتھوں اٹھ سال بچے دی عمر بھی ساتھوں اٹھ سالیں حسین ابن علی نوے کے جھوکے قدمان چوم کے اکھاتے لائے کے کھڑا آئے ہیں تیرے قریمہ کا دا نوازہ حسین ابن علی بول کے فرمان دینے اگر اجازت دے وہ تی فیصلہ میں دے وہ جناب امام الامیہ مسکرہ کے فرمان دینے حسین ابن علی بول کے فرمان دینے اگر امام الامیہ مسکرہ کے فرمان دینے اگر امام الامیہ مسکرہ کے فرمان دینے میک کھڑا نیجھ собирی باہے ہے ہمہےسے میں دے وہ زینہ ڈا بنیار میں Too bad ہائے 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 جاڈے گالہو حسین ابن علی نے فرمان دینے پانی نانلی خلاہ دہنر چیز دیں حسین ابن علی فرما دینے تینوں مڑ میرا فیصلہ قبول ہے آپ نے فرمایا قبول کی وینا عرض کردہ سوڑا ہے قبول کی وینا تیرے نا نفرت تے بغز کیتے ہیں دوز کی ہو جائی دا ہے تینوں مان لیا تے جنتی ہو جائی دا ہے تیرے نا مبدت کیتے ہیں تے اللہ تعالی شہدت در جاتا کر چھتے ہیں آپ نے فرمایا مڑ فیصلہ کرا اندہ بابا انجھ ہاتھ پانے کے عرض کردہ ہے سنے جو تو فیصلہ کرے گا میں نے قبول ہے سبحان اللہ تاہیدار مدینہ علیہ السلام دے غلامہ جنہ بے حسین ابن علی بچے نو بلایا ہے آپ بڑی عمر دے بچے نو نار کھڑا کی پائے انجھ موڑ دیتے ہاتھ رکھی آئے آپ فرما دنے ہوئے بابا میں حسین ابن علی لکھے دینا ہے حلال دائے اے تیرا پتر حلال دائے او بابا قدمت عدلہ کے اندر سونیا ہے تیرے فیصلے تھے کوئی شک نہیں لیکن کوئی دلیل دے وہ جیڑی دلیل پختا ہوئے سونیا کوئی دلیل اے پتر میرا کی میں آپ نے فرمایا تینوں کوئی نہیں پتا میرے ناندے نے فرمایا جیڑا حسین دا اترام کردہ اندی مانو حلال دا جمعہ ہے جیڑا حسین دے حسین دے بابینا پیار کردہ ہوئے اترام کردہ ہوئے ٹھر جاندہ ہوئے اندے حلالی ہونا چاہی شک ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا پاپا بول بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بول بول نعرہ رسالت نعرہ حادری آپ نے فرمایا اے اس تظیم کی تیئے میرے قدم چومکے اکھا تلائنے تھر گیا ہے میں لکھ کے دینا اے حلال دائے اے نگال ہوئیے اے سمیک دے بھی آواز کھول گیا ہے نعرہ دے بھی انہی کال ہوئیے تو جڑا نبی دے قدمت بچ او بچہ جنتہ مسئلہ آنا خوشی نہ اچھلے آئے کورے خوشی نہ جھوم گیا جھوم گیا دول امام مشکی نہ مٹانی آئے حسین جاندہ کزیتہ بابانی آئے حسین جاندہ مشکی نہ مٹانی آئے حسین جاندہ کزیتہ بابانی آئے حسین جاندہ مشکی نہ مٹانی آئے حسین جاندہ کزیتہ بابانی آئے حسین جاندہ ہائے حسین بول 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 جے حسین دا ذکر سنکے ٹھند پہیتے آق سبحان اللہ ہاں ہاں وہ حسین ابن علی امام الانبیاء رب دا محبوب رب دا حبیب انبیاء دا سرداد کناتہ اسٹے رحمت للعالمین عالمین دی رحمت اگے مسلح امامتیں موبیل بند کرو بھی تو وجہ میرے حال ہے مسلح امامتیں سرکار سر سیدچ رکھیا حسین ابن علی دوڑ دے دوڑ دے آئی نے نانے دی پشتتے سوار ہو گئے حسین نانے دی کندتے سوار ہو گئے پشتتے جبریل آذر ہو گئے عرض کرتا ہے مبوبہ راب پہ فرماندائی نماز بھی میری مسجد بھی میری تے توں محبوب بھی میرے اے تے حسین بھی میرے اے بڑا بڑا جملہ جبریل آکے عرض کرتا ہے سونے ہاں اللہ پہ فرماندائی میرے مبوب نوا کو مسجد بھی میری نماز بھی میری سیدہ بھی مینو تے توں امام اللہ بھی میرا محبوب تیری پشت تجڑہ سوارے اوہ حسین بھی میرا ہے سونیا راپیا فرمان دے جنہ چر حسین اپنی مرضی نال نہ لگے سجدہ لمحہ کر دے تسبیح لمحی ہو گئی تین واری سات واری یارہ واری ودی ودی اکی واری اکتاڑی واری ودی ودی جدو اکتر واری ہوئی ہے حسین ابن علی نانے دی پشت تجڑہ سوار ہوئے لے گئے نہیں بیجا بیٹا بیجا تھلو تسبیح جدو لمحی ہوئی اکتر واری گئی نا حسین ابن علی چشتی اک نماز جملہ اونی وارد ہوئے بیٹا چپ کر یار چپ کرو میربانی کرو زوق نہ خراب کرو توجہ کوئی گل نہیں اکتر وارے جدو تسبیح پوری ہوئی ہے نا چشتی نماز جملہ تیری نظر حسین تھلے اتریا نماز مکمل ہوئی ہے نانے مصطفیٰ مسکر آکے فرمان دینے حسین لے کیوں گئے ہیں جملہ مساہب دا ہائے حسین تیرے قدمت اس حد کے جامع توجہ بھئی توجہ بیٹا لے کیوں گئے ہیں چشتی حسین ننے جہات جوڑ کے اندرے بابا شریف اتنے بھار چاندن جتنا کالولا سکڑ ننے حسین نگل بڑی وڈی کی تھی بابا شریف اتنے بھار چاندن جتنا کال نمڑ لا سکڑ حسین ابن علی دے غلام ہوگی ہے حسین گھر آئے بس مساہب چاگیاں مساہب انشاءاللہ سننا ہے پورا گھنٹا ہو گیا ہے توجہ بھی بیٹا ہوں تس مس نہیں کرنی نارے نہیں لانے توجہ نہ سننے حسین ابن علی گھر آئے نہیں جنابے سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ آبیدہ شاکرہ مخدمہ اے کانات جنابے زہرہ پاک دے کوڑا کے اندین اممان جی میرا حسین اممان آج پتہ کی ہویا ہے جنابے زہرہ پاک فرمان دیئے میرا چاندس کی ہویا ہے آپ نے فرمایا ہے اممان تیرا بابا میرا نانا مسجد دیوچ نماز دی حالت سیر سیدج رکھیا ہے تیر میں نام نے دی پشت تیر سوار ہو گیا تیر پتہ کی ہویا ہے نانو جی نے انہ چیر سیر نہیں چایا جنہ چیر میں اپنی مرضی نال نہیں لتھا حسین جنابے سیدہ فرمان دیئے حسین حائے جنابے مخدمہ کانات تچہرہ زرد ہویا ہے غص سے نا اکھا سرک ہوئی ہے آپ نے فرمایا حسین جی اممان آپ نے فرمایا حسین تینو پتہ نہیں میرا بابا کنات دا نفی سے امام علم بی آئے رب دا محبوب میرا بابا تے ہوئے جڑا قیام لمح کرت اللہ فرماوے سونے آن وردتی لیل قرآن ترتیلا سونے آن سونے آن میرا تو محبوب اللہ فرما دا ہے سیدہ فرما دیئے پہنے میرا بابا ہوئے جڑا رات نو قیام لمح کرے اللہ فرما دا ہے سونے آن رات دے ادے سے تو بعد قیام کی تا کر مینو وارا نہیں تیرے پیر سجدے تے تو میرے نام نہیں دی کانڈ تے سوار ہو رہا رہا تے مرد بڑے میرے باپ دی کانڈ تے ضعیفی دے عالم میں چھ حسین تُو چنگا نہیں کیتا جنب سیدہ جو تو جھڑک دیتی نا حسین ہائے حسین تری عظمت و صدق جامع ماں دے قدمہ تے ہاتھ لاکے آن دے ماں میرا کوئی دھوڑا دل دکھانا مقصد نا دھانو اے نا کہ میرے باپ بے دی پشت تے سوار ہوئے آئے تے وزن لگا ہوئے گا تے میرے باپ بے نے پتہ نہیں تکلیف ہوئی ہوئے گی قدمہ تے ہاتھ لاکے آن دا ماں میں تیرے ناڑ وحدہ کرنا میں تیرا دودھ پیتا ہے میں علی دا لال ہاں زہرہ دا پتر ہاں نبی دا نواسہ ہاں تیرے باپ بے نے تے مسجد نبوی دے گئے سیر سیدے رکھے ہیں نا تے پیچھے سوار لک صحابہ نے سیر رکھیا ہا تے انو دکھ لگ گئے تے میں تیری اس گال دی لاج پار چھڑا گا اما تیرے باپ بے تے اپنے غلامہ دے سامنے نبی نے رب دی بار گئے سیر رکھے تے سیر سیدے جو چاہ لیا میں حسین ابن علی کربل آئے تے سیر سیدے رکھا گا تے مڑ کے چاہاں گا نہیں اما کی ہویا ہے تیرے باپ بے دی اگے وی گلام پیچھے وی گلام پانی پی کے نماز ادا کیتی نماز تو بعد پانی پیتا ہے لیکن تیرا حسین ابنہ وحدہ کردہ ہے تیرے دو دی لاج رکھا گا جدو میں کربل آج سیر رکھا گا نہ کوئی میرا سیر چانڑا ہوئے گا نہ پانی پیوانڑا ہوئے گا لیکن ایک گل ہے قیامت تک